السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارک نمبر سکٹی ون سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے پر ہی اکتفاہ نہ کیجئے بلکہ ورحمت اللہ وبرکاتہو کے الفاظ کا اضافہ کیجئے پران پارک میں ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا اور جب کوئی تمہیں دعا سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر دعا دو یا پھر وحی الفاظ جواب میں کہہ دو مطلب یہ ہے کہ سلام کے جواب میں بخیلی نہ کیجئے سلام کے الفاظ میں کچھ اضافہ کر کے اس سے بہتر ورنہ کم از کم وحی الفاظ دہرا دو بہرحال جواب ضرور دو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یعنی دس نکیے ملی پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ نے سلام کا جواب دے دیا اس نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ نے سلام کا جواب دے دیا اور فرمایا بیس یعنی بیس نکیے ملی اس کے بعد ایک تیسرا عدی آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا تیس یعنی اس کو تیس نے کیا ملی یہ حدیث ترمزی میں ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں جو آج کے لئے ہمارے ہاں اور پڑھے لوگوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں بلکہ کچھ کمپڑے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں سلام میں اضافے کرتے ہیں بھئی صحیح سلام میں تین کیزے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے میں رزانہ آپ کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب اس کا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی وعلیکم السلام کہہ دو کبھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہہ دو کبھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہہ دو لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وردوانہ جنت حلال جہنم حرام یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں یہ اپنی طرف سے بڑھانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جواب میں بھی کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اب بکر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ تو لوگ جواب میں جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے الادب المفرد نے یہ حدیث ہے خلاصہ ایک علام یہ کہ یہ جو نیک لوگوں سے دوستی کیجئے کا مضمون ہے اس کو بہت دھیان سے سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے اور گھر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کہہ کر جب بچہ آیا یا بیوی آئی یا بیٹی آئی یا شہر آیا سمجھ لوگے آپ کے گھر کے اندر برکت آ گئی اب تعویز کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لیجئے آپ کے گھر کے اندر رحمت آ گئی سمجھ لیجئے آپ کے گھر کے اندر خیرے آ گئی آئیسا لباس پہنا جو لباس پہننے سے اللہ ہم سب سے راضی ہوتا ہو آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالم